بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد بی بی فاطمہ کی جنتی سواری کیسی ہوگی محترم ناظرین جامع الموجزات میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فارق ہو کر گھر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ چرخہ کات رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جگر گوشہ رسول گھر میں کچھ کھانا موجود ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا کھانا تو نہیں ہے البتہ میرے پاس چھ درہم ضرور موجود ہیں میں نے سود کاتا اور سلمان نے فروخت کیا آپ اس رقم سے اشیاء خرد و نوش خرید لائیں تاکہ حسن اور حسین علیہ مسلم بھی شکم بھر سہر سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا درہم کہاں ہیں لاؤ درہم میں ابھی جاتا ہوں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک سائل نے سوال کیا میں یکرز اللہ قرزن حسنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر وہ درہم سائل کی ہتیلی پر رکھ دیئے اور خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ الزہرہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خالی ہاتھ دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ بورے کیا بات ہے کیوں رونے لگی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرہ نے کہا آپ خالی ہاتھ جو تشریف لے آئے ہیں جبکہ حسن حسین رضی اللہ عنہ ابھی بھوکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کی راہ میں کرد دے آیا ہوں ایک سائل نے سوال کیا تھا مجھ سے رہا نہ گیا سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اچھا کیا بہت اچھا یہ کہہ کر سیدہ فاطمت الزہرہ خاموش ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری کا ارادہ لے کر گھر سے باہر تشریف لے آئے اور راستے میں ایک آرابی ملا جس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اونٹ نہیں تھی آپ کو دیکھ کر آرابی بولا علی مجھ سے یہ ناکہ خرید لیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرے پاس رکم نہیں ہے رکم نہیں تو نہ سہی آپ ادھار خرید لیجئے رکم پھر دے دینا قیمت کیا ہے ایک سو درہم اچھا تو میں خرید لیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا تو آرابی نے نکیل آپ کے حوالے کر دی اور خود چلتا بنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک دوسرا آرابی ملا اور آپ کو دیکھتے ہی بولا علی آپ یہ ناکہ فروخت کرنا چاہتے ہیں حضرت علی بولے ضرور کیوں نہیں کتنے میں خرید ہوئے تین سو درہم کی عوض مجھے منظور ہے میں فروخت کرتا ہوں لاؤ درہم اور یہ لو اپنا ناکہ آرابی نے تین سو درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے اور ناکہ لے کر چلتا بنا اس خرید و فروخت سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کہا تین سو درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک سو درہم کے عوض ایک ناکہ ادھار خریدا اور تین سو درہم نقد کے بدلے فروخت کر دیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا خوب رہی تجارت اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا علی اونٹنی کا قصہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں آپ ہی فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹنی بیچنے والے اور خریدنے والے کو جانتے ہو نہیں آگا آپ ہی فرمائیے تو سنو علی تم نے راہ خدا میں چھ درہم دیئے تو خدا نے تمہیں تین سو درہم عطا فرمائے گویا ایک درہم کے بدلے پچاس درہم رہی بات پہلے آرابی کی تو سنو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے آرابی اسرافیل علیہ السلام تھے اونٹنی وہ تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوں گی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے عیسار و قربانی کے تمام واقعات اہل اسلام کے لیے نشان منزل ہیں آپ کی نشان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جن کے عزاز و کرم کے لیے جبرائیل و اسرافیل علیہ السلام جیسے جلیل و قدر ملائے کا متعین ہیں جن کے بچوں کو جھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں دوپہر کے وقت جب شدید گرمی پڑھ رہی تھی میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کے گھر پر حاضر ہوئی دروازہ بانتا چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی سیدہ فاطمہ تزہرہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی اور ساتھی حسنین کریمین کا گہوارہ بھی خود بخود ہل رہا تھا یہ دیکھ کر میں نہایت حیران و متعجب ہوئی اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شدت کی گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزہ سے ہے اللہ تعالی نے فاطمہ تزہرہ پر نید غالب کر دی تاکہ اسے گرمی اور تنگی محسوس نہ ہو اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ بنت رسول کے کام کو سر انجام سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ جب اللہ تعالی کی عبادت فرماتی تو آپ طویل ترین سجدیں ادا فرماتی اور سجدوں میں روتی رہتی ایسی صورت میں جب کبھی کوئی شہزادہ رونے لگتا تو اللہ تعالی کے حکم سے فوراں جبرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے اور شہزادگان بنت رسول کا جھولہ جلاتے رہے اور جب کبھی آپ سلام پیر کر جھولے کی طرف نکار ڈالتی تو وہ ہل رہا ہوتا حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے مولاہ کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نماز میں مسروف تھی اور چکی خود بخود آٹھا پیس رہی تھی میں نے حیرانگی کے عالم میں یہ بات دربار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فاطمہ صلی اللہ علیہ کے مدد ان کی چکی چلانے کے لیے فرشتیں بھیج رکھی ہیں بہیکی نے دلائل اور نبوہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے رویت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگ کھڑی ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے سے رنگت جاتی رہی تھی بھوک کی شدت کی وجہ سے زردی غالب آ چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر ان کے سینہ پر ہار کی جگہ پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا اے اللہ آپ کی وہ ذات ہے جو انسانوں کی جماعت کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے اور گرے پڑے لوگوں کو بلند مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلند مرتبہ تک پہنچا دیجئے حضرت عمران فرماتے ہیں بعد میں میں نے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا اے عمران اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھوک نہیں لگی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کا خصوصی احتمام کرتی آپ کی ساری ساری رات قیام و رکوع و سجود میں گزر جاتی آپ چکی پیس رہی ہوتی اور تلاوت قرآن جاری رہتی آپ بچوں کو سلا رہی ہوتی اور تلاوت قرآن جاری رہتی آپ اپنے تمام معمولات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتی تھی سفینہ نعو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ حضرت امام کریمین حسنین رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ ان کو پنکھا کر رہی تھی اور آپ کی زبان اقدس سے تلاوت قرآن کریم جاری تھی تلاوت ہر گھڑی قرآن کی بھی جاری رہتی تنبی اور غافلین میں روایت آئی ہے کہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے جو چکی میں پیسا کرتی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی زبان پاک سے تلاوت فرماتیں قرآن پاک کی تفسیر قلب اثر سے فرماتیں اور اپنے مبارک قدموں سے جھولا جھولاتیں اور چشمان مبارک سے گریہ فرماتیں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی سب سے قریبی ہستی کے روایت ملازہ فرمائیں سر تاج زہرہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن کریم جاری رکھتی تھی